کہانی بیہار کی ہے بیہار کے نالندہ زلے کے بہت مشہور ہے نالندہ نالندہ انیورسٹی کے وجہ سے بھی اسی نالندہ میں ایک ایسا پریوار رہتا تھا کہتے ہیں کہ جس پریوار کے لوگ بڑے اوچھے اوچھے پدو پر کام کرتے ہیں ایک بھائی تراج سبھا کے امپی سانسط وکیل بھی اور بھی باقی لوگ بڑے بڑے اوچھے پدو پر امیر پریوار اور جس پریوار کی میں کہانی سنا رہا ہوں وہ پریوار کرو پتی بلکہ عرب پتی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ سو بھیگا زمین کی قیمت کیا ہوگی یہ آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں سو بھیگا زمین نہ معلوم کتنے اپارٹمنٹ میں فلیٹس کئی دکانیں ایسے ہی گھر کی یہ کہانی ہے کہانی ہے نالندہ زلے کے رہنے والے مرگاؤں ایک گاؤں ہیں وہاں پر کامیشور سنگھ کی کامیشور سنگھ ایک زمیندار پنچائت کے مکیہ بھی رہے گاؤں کے برسوں تک گاؤں میں ان کا اردب روب اچھے پریوار سے امیر ان کی پتنی ہی رام سکھی دیوی دونوں کی شادی ہوتی ہے اس کے بعد ان کی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں کل پانچ بیٹیوں میں ایک ہی بیٹا ہوتا ہے پانچ بہنوں کا ایک بھائی اکلوتا بڑے پیار سے اسے پالتے ہیں اس کا نام کنہیہ رکھتے ہیں کنہیہ بڑا لادلہ تھا کیونکہ گھر کا ایک لوتا بیٹا تھا پانچ بہنوں پر تو کامیشور سنگھ بھی خوش رام سکھی دیوی بھی خوش کنہیہ کی تمام بہنیں بھی خوش سب کچھ ٹھیک کل رہا تھا دھیرے دھیرے وقت بھیتا ہے کنہیہ بڑا ہوتا ہے 1977 میں اس کے عمرہ 16 سال کی ہو جاتی ہے اسکول میں پڑھتا تھا ٹیوشن بھی پڑھائی کر رہا تھا اب بورڈ کا ایکزام آ جاتا ہے بورڈ کا ایکزام دینے کے لئے وہ اس گاؤں سے دور جاتا ہے لیکن یہی وہ منحوس تاریخ تھی جس کے بعد کنہیہ پھر کبھی لوٹ کر اپنے گھر نہیں آتا ایکزام دینے جاتا اور غائب ہو جاتا ہے شام تک نہیں لوٹتا گھر والوں کو فکر ہوتی ادھر دھونتے ہیں کہیں پتہ نہیں چلتا پھر اس کے بعد اگلے روز کنہیہ کی ماں پولیس ٹیشن میں جا کر اس کی گمشدگی کے ریپورٹ لکھا دیتی ہیں اب پولیس بھی ڈھونتی ہے گھر والے بھی اپنے حساب سے ڈھونڈ رہے ہیں تمام رشیدار ہیں یہ در ادھر کی کہیں شہر چلا گیا کہیں آن گیا لیکن دھیرے دھیرے وقت بیٹ جاتا ہے کنہیہ کی کوئی خبر نہیں ملتی ماں باپ کی امیدیں دم توڑنے لگتی ہیں کنہیہ اپنے پتہ کا لارلہ تھا کامیشور سنگھ اور پریشان ہونے لگتے ہیں کنہیہ کی گمشدگی نے ان کو شہری روپ سے بھی توڑ دیا وہ دھیرے دھیرے بیمار ہونے لگے موتیا بین بھی تھا ان کو اور بیٹے کے غم نے بیٹے کی جدائی نے انہوں نے اور پریشان کر دیا اور کمزور کر دیا ادھر یہ ماں باپ کنہیہ کی تلاش میں دردر بھٹکتے رہے کئی پنڈیتوں کے دروازے پر گئے کئی تانترک سے ملے کچھ تانترک نے کاغلے تین مہینے میں لوٹا ہے گا لیکن وقت بیٹ گیا کنہیہ نہیں لوٹا دھیرے دھیرے وقت بیٹا گیا ایک سال سے دو سال تین سال چوتھا سال آ گیا لیکن کنہیہ کے خبر نہیں ملی ماں بعد تمام بہنیں اپنے اس گم بھائی کے لیے رو رو کر برا حال ان کا بٹ امید نہیں چھوڑی تلاش چاری تھی اسی دوران سیونٹی سیون سے اب کائلنڈر پلٹتا ہے اور نائنٹین ایٹی ون کا سال آ جاتا ہے انیس سو اکیاسی 20 ستمبر انیس سو اکیاسی 20 فروری انیس سو ستتر کو غائب ہوا تک نہیں ہے اور 20 ستمبر انیس سو اکیاسی کی تاریخ جس گاؤں میں یہ رہتا تھا مرگاؤں اس گاؤں کے ایک برابر میں گاؤں تھا اس 20 ستمبر انیس سو اکیاسی کو اس گاؤں میں ایک نوجوان سادھو آتا ہے اس نے سادھو کا اولیہ بنا رکھا تھا بال وال بڑے تھے اور دھیرے دھیرے پھر وہ گاؤں والوں سے ملتا ہے جو ہوتا ہے اس کے بعد بتاتا ہے کہ وہ ایک زمیندار کا بیٹا ہے سادھو کہتا ہے میں پاس کے گاؤں مرگاؤں ان کا بیٹا ہوں کامیشور سنگھ کا میرا نام کنہیہ ہے اب کنہیہ کی گنسدگی کی خبر آس پاس کے تمام گاؤں کو تھی کیونکہ کامیشور سنگھ کا قد اتنا بڑا تھا مکھیا تھے رئیس تھے زمیندار تھے اور یہ بھی بتاتا ہے ایک لوٹا بیٹا ہے گم ہے ہر گاؤں میں بھی دنڈورہ پٹوائے گیا تھا کہیں کوئی سراغ ملے تو بتائے تو اب یہ سادھو آتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کنہیہ ہوں اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ سے کچھ کاغذ بھی لکھ کے دیتا ہے کہتا ہے کہ میں کنہیہ ہوں کچھ لوگ جو کہتے تھے کہ کنہیہ ہوں ہم جانتے ہیں وہ کیسا لکھتا تو اس نے لکھ کے دیا ہنڈرائٹنگ بھی بڑی لگ بگ مل رہی تھی گاؤں والے بڑے خوش ہو گئے کہ زمیندار صاحب کا بیٹا لوٹ آیا ہے چلو زمیندار صاحب کے پاس لے کر چلتے ہیں کچھ یہ نام نہیں ملے گا تب اس سادھو کو لے کر لوگ مرگاؤں پہنچتے ہیں کامیشور سنگھ کے گھر کامیشور سنگھ کے گھر جا کر وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا کھویا ہوا بیٹا مل گیا کامیشور سنگھ ان کی ماں بہنیں خوشی کے مارے اکتم باہر بھاگتی بھی آتی ہیں لیکن جب اس سادھو کو دیکھتی ہیں تو انہیں تھوڑا سا یقین نہیں ہوتا کہ یہ ان کا کھویا ہوا کنہیہ ہے اب پتہ کامیشور سنگھ کی طبیعت بگڑی بھی تھی موڈی ابن تھا اس دکھائی بھی صاف نہیں دے رہا لیکن گاؤں والوں نے کہا کہ یہ وہی کنہیہ ہے ہم نے تو دیکھا ہے اس کی اب تھوڑی عمر ہو گئی چونکہ چار سال کا لمبہ عرصہ تھا چار سال میں بچے بڑے جلدی بدلتے ہیں حلیہ بدلتا ہے لیکن یہ وہی ہے باپ کو یقین ہو جاتا ہے کیونکہ بیٹے کے غم میں وہ پریشان تھے باپ فوراں گلے لگا لیتے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے لیکن ماں کو یقین نہیں ہوتا ماں جس نے اپنے کوک سے کنہیہ کو جنم دیا تو اسے لگتا ہے میرا بیٹا نہیں ہو سکتا اسی کئی چیزیں تھیں ایک کنہیہ کے سر پر ایک مارک تھا وہ نشان غائب تھا کنہیہ کے آواز بدلی ہوئی تھی اس کے نئے نقش بھی تھوڑے الگ تھے ماں کو لگا کہ یہ نہیں ہے کئی بارہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں بچوں کے گلے مل کر بھی پتا کر لیتی ہے تو جب وہ آیا تو اس خوشی میں گلے بھی لگی لیکن تھوڑی دیر کے بعد رام سکھی دیوی جو کنہیہ کی ماں تھی انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ان کا بیٹا نہیں لیکن انہیں دیکھا کہ ان کے پتی بہت خوش ہیں اور بیٹے کی واپسی پر تک پتنی کو لگا کی چار سال سے پتہ نہیں ان کی صحت بگڑ رہی ہے چہرے پہ پہلی وارد نے مسکرہت دیکھی ہے خوشی میں کھانا وانا بھی ٹھیک سکھا رہے ہیں تو اس شک کو اپنے دل میں ہی دبا کر وہ بھی چپ ہوگی اب کنہیہ کے واپسی پر پورا گھر خوش تھا لیکن ماں کے دل میں ایک کشمکش تھی کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے اب وہ رہنا شروع ہوا جیسے ایسے رہنے لگا تو ماں کا یقین اور بڑھتا گیا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا لیکن کامشور سنگھ کو یقین تھا کہ یہ ان کا بیٹا ہے پھر اس کی کچھ ہینڈرائٹنگ دیکھی تو پرانی ہینڈرائٹنگ سے بھی میچ کر گئی اب دھیرے دھیرے کامشور سنگھ کی حالت بھی ٹھیک ہوتی گئی اب وہ تندرست ہوتے گئے بیٹے کی واپسی کے بعد پتنی بھی خوش تھی کہ ان کے شوہر کی طوید ان کے پتی کی طوید ٹھیک ہو رہی ہے لیکن یہ بھی تھا کہ یہ بیٹا فرضی ہے یہ ان کا بیٹا نہیں ہے وہ اپنے پتی کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگی قریب چھے سات مہینے بھی تھے کامشور سنگھ کی اب تبیت بلکل ٹھیک ہو گئی اب 21 نومبر 1981 مطلب آنے کے بعد 20 ستمبر کو آیا اور اس کے بعد اکتوبہ نومبر قریب دو مہینے دو مہینے تک انتظار کیا دو مہینے میں کامشور سنگھ کی تبیت ٹھیک ہوئی 21 نومبر 1981 کو آخر کا رام سکھی دیوی اپنے گاؤں کے پولیس ٹیشن میں پہنچ گئی اور انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا جو 1977 میں اگزام دینے گیا تک ہو گیا چار سال کے بعد ایک سادھو صاحب کا لڑکا آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے جبکہ میں ماں ہوں مجھے معلوم ہے میرا بیٹا نہیں ہے کوئی فرضی ہے اور یہ دھوکہ دہرہ یہ ٹھگ ہے پولیس نے ریپورٹ لکھی ریپورٹ لکھنے کے بعد اس نے پولیس نے کہا نومبر 1981 میں ٹھیک ہے اب پولیس اپنے ہساپ سے جانچ کر رہی ہے بیٹا گھر میں ہے وقت بیٹا گیا ماں کئی بار پولیس ٹیشن گئی انہوں نے کہا جانچ کر رہا ہے کچھ نہیں کیا قریب 9 سال بیٹ گیا ہے 1990 آ گیا اس دوران میں اب کنہیہ اور بھی بڑا ہو گیا 1990 میں کامیشور سنکی ڈیتھ ہو گئی اب ماں بچھی اکیلی کچھ بیٹیوں کے شادی ہو گئی پٹنا اور دردر چلی گئے یہاں کنہیہ گاؤں میں ہی رہ رہا ہے سب کو یہی پتا ہے زمیندار صاحب کا بیٹا ہے ماں بھی نہیں مان رہی لیکن پولیس اور قانون کوئی مدد نہیں کر رہا ہے اور ایک ماں اس خیال کے ساتھ کہ جس بیٹے کے اس ساتھ میں رہ رہی ہوں وہ میرا بیٹا نہیں ہے اور دوسرا خیال یہ کہ نمالوم میرا بیٹا کہاں اور کس حال میں ہوگا اس تمام زخم تکلیف لے کر ماں جی رہی ہے لیکن پتی کی موت کے بعد ماں بھی تھوڑی ٹوٹی رام سکھی دیوی اپنی پتی کے ٹھیک موت کے بعد پانچ سال بعد نائنٹین نائنٹی فائی میں ان کی بھی ڈیت ہو گئی اور ان کی موت کے ساتھ ہی اب کنہیہ کے لئے راستہ کھل گیا ماں باپ دونوں مر چکے پانچ بہنیں بہنوں کی شادی ہو گئی ادھر پولیس نے بھی اب ماں باپ مر گئے جو کمپلینڈنٹ ہے وہیں اس دنیا میں نہیں ہے تو کیس کا کیا کرے تو پولیس نے بھی کہا چلو بھلا ٹھلی پول کھولی جائے اس کا سچ لائے جائے وہ ان نو اور پانچ چودہ سالوں میں کچھ نہیں ہوا کیس کلوز ہو گیا اس دوران میں ماں کو جب شک تھا تو ماں زیادہ تر اپنی بڑی بیٹی جو پٹنا میں رہتی تھی جن کی شادی ہو چکتی ان کے ساتھ بھی رہتی تھی ادھر کنہیہ یہی رہتا تھا پھر کنہیہ کے بھی شادی ہو گئی کنہیہ نے شادی کر لی اور اب وہ کیا کرتا تھا دہیرے دہیرے اپنے باپ اور ماں کی اس پروپٹی کو زمین کو بیچنا شروع کیا سو بیگا میں سے کہتے ہیں قریب پچاس بیگا زمین تو اس نے بیج دی اور باقی چیزوں پر بھی اب اس کا قبض ہے کیونکہ وارث بیٹا ماں بھی اب رہی نہیں کیس کلوز لیکن ایک بہن جو ماں جس کے ساتھ رہتی تھی ودیہ نام تھا ودیہ کو بھی پورا یقین تھا اپنی ماں کی بات پر کی میرا بھائی نہیں اور ودیہ نے بچپن سے دیکھا بھی تھا کنہیابو ماں اور باپ کے گزرنے کے بعد ودیہ نے کہا کہ اب اس لڑائی کو وہ لڑے گی اب ودیہ نے پولیس اور عدالتوں کے چکر کاٹنے شروع کی نیکے سے کہیں کچھ نہیں ہوا آخر کار ودیہ سپریم فورٹ پہنچ گئی اور سپریم فورٹ میں جا کر اس نے کہا کہ نائنٹین ایٹی ون میں میری ماں نے ایک ریپورٹ لکھائی کہ میرے گھر میں جو شخص رہ رہا وہ میرا بیٹا نے ایک بہروپیہ ہے لیکن پولیس نے کچھ نہیں کیا عدالت نے کچھ نہیں کیا اور اب میرے ماں باپ تو انہوں مر گئے اس لئے کیس کلوز ہو گیا ہے پر میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انصاف چاہیے ایک گھر میں بہروپیہ گھسا ہی ہے کیا یہ جرم نہیں ہے کیا اس کی سچائے نہیں پتا کی جانگ چاہیے سپریم کورٹ نے ودیہ کی اس دلیل کو مان لیا اور سپریم کورٹ نے پھر آدیش دیا پولیس کو کہ اس معاملے کی تفتیش کرو کیس دوبارہ کھولو اور کہا کہ لور کورٹ اس معاملے میں سنوائی کرے ودیہ نے سپریم کورٹ میں یہ لڑائی جیت لی اس کے بعد پھر انکویری ہوئی اب سپریم کورٹ کا ڈنڈا تھا لوکل پولیس بھی ڈری اس کے بعد معاملے کی تفتیش ہوئی جو کام 41 سال پہنے ہونا چاہیے تھا وہ 41 سال بعد ہوا پچھلے مہینے کی پانچ اپریل کو بیہار کی ایک لور کورٹ نے فیصلہ سنایا 41 سال بعد فیصلہ یہ کہ جو شخص 41 سال سے کامیشور سنگھ اور رام سکھی دیوی کا بیٹا بن کر اور ان پانچ بہنوں کا بھائی بن کر ان کے گھر میں رہ رہا ان کی پروپٹی کو ہڑپ رہا ان کی زمینوں کو بیچ رہا ہے وہ دراصل کنہیہ کمار نہیں ہے اس کا نام دیانند گو سوامی ہے اور یہ دیانند گو سوامی بیہار میں ایک جگہ ہے جموئی اسی جموئی کے ایک گاؤں کا ہے یہ پورا فیصلہ سنانے کے بعد کورٹ نے کنہیہ کمار عرف دیانند کو الگ الگ معاملوں میں دو تین تین سال اور ایک چھے چھے مہینے قریب ساڑھے چھے سال آپ سمجھ لیجئے کہ سزا سنائی اور جرمانہ سنائے جرمانہ نہیں بھرے گا تو اور جیل میں رہے گا اور اس کے ساتھ ہی اسے جیل بھیج دیا تو اس وقت کنہیہ کمار عرف دیانند جیل میں ہے فرضی وارے کے چکر میں ایک ماں باپ کا اکتالیس سال تک بہروپ یا بیٹا بن کر رہنے کے جرم میں پانچ بہنوں کا فرضی بھائی بننے کے جرم میں جیل کی سزا ہے کاٹ رہا ہے اور اب یہ ساری پروپٹی سمپتی ہے اب یہ بہنوں کے نام ہوگی اب سوال یہ تھا کہ دیانند کا سچ سامنے کیسے آیا کچھ چیزیں تھیں جو اس کے خلاف گئی پہلی عدالت نے اس سے پوچھا کہ انیس ستتتر میں تم اگزان دینے کے لئے گئے تھے بیس فروری کو اس کے بعد تم غائب ہو گئے بیس ستمبر انیس سو اکیاسی کو تم واپس آتے ہو گاؤں میں چار سال بعد ایک تو تم غائب کہاں ہوئے اور ان چار سالوں میں کہاں رہے اس نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ مجھے میرے گاؤں میں جان کا خطرہ تھا اس لئے میں گاؤں چھوڑ کر بھاگ گیا پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چلا سولہ سال کے اس بچے کا کوئی دشمن نہیں تھا اور جس پریوار سے تھا اس پریوار میں ایسے کوئی نہیں تھا جس پریوار سے دشمن نہیں لے دوسرے سوال کا اس نے کوئی صحیح جواب نہیں دیا کہ ان چار سالوں تر پہاں تھا اگر وہ بتا دیتا کہ ان چار سالوں میں میں ان ان علاقوں میں رہا ان ان گھروں میں رہا ان ان رشداروں کے پاس رہا ان دوستوں کے پاس رہا تو لوگوں سے بھی پوچھتا چھوٹی اور پھر اس کی بات کی تصدیق کی جا سکتی تھی کہ یہاں ان ان ڈیٹس پہ یہ یہاں رہا رہا لیکن اس نے ان چار سالوں کا حساب کتاب نہیں دیا اور یہی پہ وہ مار کھا گیا تو پہلا وہ ان چیزوں کا جواب نہیں دے پایا دوسرا دسوی کا اگزام دے رہا تھا اس لئے وہ اسکول میں ہی پڑھتا تھا تن تک جو تمام ٹیچر تھے اسکول کے انہوں نے بھی پہلے جب ماں کو شک ہوا تو ماں نے وہ کام کیا جو پلس کو کرنا چاہیے ماں چپ چاپ خاموشی سے اس کے استادوں ٹیچر کے پاس جاتی تھی کہتی تھی کہ آپ نے تو کنہیہ کو پڑھایا ہے آٹھ نو سال یہ دیکھئے کہ یہ کنہیہ ہے ٹیچر دیکھ کر کہتے تھی کہ یہ کنہیہ نہیں ہے میں نے اسے کبھی نہیں پڑھایا بلکہ ٹیچر نے تو اس کے ہنڈرائٹنگ تک بولا کہ یہ نہیں ہے تو ٹیچر نے مانا کیا جو اس کے مارک تھے سر پہ وہ اس کا نہیں ملا اور جو تیسری سب سے چیز بڑی گلائی جو بڑی چیز اس کے خلاف گئی وہ یہ تھی کہ اس نے جب چپ پولیس یا گھر والوں نے کہا کہ تم ڈین اے ٹیسٹ کراؤ اس نے سیمپل دینے سے ملک کر دیا اب اپنے قانون ایسا ہے کہ آپ جبرن سیمپل ٹیسٹ کروا نہیں سکتے ہیں تو اس نے منع کیا اور پولیس نے اسی کو کر کے کہ بھائی اس کا رائٹ ہے کچھ نہیں کیا ورنہ اکتالیس سال نہ لگتے کئی کیس ہم لوگوں نے ایسے بھی دنیا میں دیکھے ہیں جس میں اب وہی کام ہوتا ہے کہ پولیس کئی ٹیڑھے میڑے کام کرتی ہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا لیکن کچھ کیس کو سیدھا کرنے کے لئے اگر زرہ سا ٹیڑھا کر لے تو کیا فرق پڑتا ہے سچائی تو سامنے آ جائے گی ڈین اے سیمپل کیلئے کوئی اور چیز کی تو ضرورت بھی نہیں تھی ماننا ماننا کوٹ کا کام تھا بعد میں کم سے کم بیس تو تیار ہو جاتا بہن اکتالیس سالوں تک وہ گھر میں رہا بال بھی کٹانے جاتا ہوگا بار بار شاپ میں اسی شاپ میں سے کوئی اس کے بال کے سیمپل اٹھا لیتا ناخن کے سیمپل اٹھا لیتا بیمار پڑا ہوگا کئی بار ڈاکٹر کے پاس گیا ہوگا انجیکشن لگانے کے لئے وہاں سے سیمپل اٹھ سکتا تھا خاموشی کے ساتھ اس کی رپورٹ آ جاتی ماں باپ سے میچ کر رہا کی نہیں اسی وقت پتہ چل جاتا ہے یا ان کا بیٹا ہے کی نہیں لیکن یہ ساری چیزیں نہیں ہوئیں اور اکتالیس سال بعد جب ایک بہن کوٹ تک پہنچی وہ بھی دیش کے سب سے بڑی عدالت تک تب اس کوٹ کے آدیش پر اس معاملے کی سنوائی ہوئی اور اکتالیس سال پرانا سچ جو بہت پہلے آنا چاہیئے تھا اب آیا پانچ اپریل کو اب اکتالیس سال تک ایک بہروپیہ ایک گھر میں رہا اس نے تمام ان کے پیسے اڑائے زمین بیزدی کہتے ہیں پچاس بیگہ سے زیادہ باقی پروپیٹی حرف پھرنا چاہتا تھا بہنوں کو ان کے حق سے بنچیت کر دیا اور سب سے بڑی بات دھند عالت کو کنارے رکھ دیجئے ایک ماں کی ممتہ کے ساتھ مزاق اور ایک باپ جو اس دنیا سے چلا گیا اور اسے آخر تک یہ پتہ ہی نہیں چلا نائنٹی فائیو میں جب وہ ان کی ڈیتھ ہوئی کہ گھر میں جو شخص رہ رہا ہے وہ سچ ملکہ اصلی بیٹا ہے بھی کی نہیں ہے اور اس کہانی کا سب سے افسوسناک پہلو یہ کہ جو اصلی کنہیہ ہے 49 سالوں میں آج اگر وہ زندہ ہے تو اس کے مرے قریبہ 58 سال ہوتی 58 سال کا وہ اصلی کنہیہ اور اس گھر کا اصلی وارث کہاں ہے کسی کو نہیں مانو اب یہاں پہ پولیس کی چلیئے ڈی این اے وی نے کوئی بیٹا دی گیا جس جمعی کے گاؤں کا رہنے والا تھا جب اس کیس کی انویسٹیکیشن سپریم کورٹ کے کہنے پر دوبارہ شروع ہوئی تب وہاں پہ تفتیش کیلئے پولیس گئی تو وہاں کی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ کنہیہ نہیں ہے بلکہ اس کا نام دیانان گو سوامی ہے اور اس گھوہ کو یہ تک معلوم تھا لوگوں کو بیان دیا انہوں نے کہ ہم تو جانتے تھے کہ دیانان جو ہے وہ کسی زمیندار کے گھر ان کا بیٹا بن کر رہ رہا ہے اور ان کا اصلی بیٹا نہیں ہے تو وہ سچ جو عام تھا ایک اوپن سیکریٹ ہر ایک کو پتا تھا پولیس ہی نہیں جانتی تھے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اکتالیس لمبے سال لگ گیا اسے ایک سچائی کو باہر لانے کے لیے کہ کنہیہ دیانند ہے یا دیانند کنہیہ ہے اور تو اور ایک اور ثبوت جو اس کے خلاف کورٹ میں گیا اب یہ چونکہ دیانند تو تھا لیکن کنہیہ بن کر جی رہا تھا اس نے دیانند کے نام پہ ایک ڈٹ سٹیفیکٹ بھی بنوا دیا فرضی اور اتفاق سے جب کورٹ میں کہا گیا کہ تم کنہیہ نہیں دیانند ہو اس گاؤں کے رہنے والے تو اس نے اپنے پیر پر خود کلھاری ماری اور اس نے وہ ایک سٹیفیکٹ نکال کے کورٹ کو پیش کر دیا کہ میں دیانند نہیں دیانند تو مر چکا اور یہ دیکھئے دیانند کی سٹیفیکٹ تو کورٹ نے کہا کہ جب تم کنہیہ ہو تم جمعی کے کسی دیانند کو جانتے نہیں ہو تو اس کا ڈٹ سٹیفیکٹ جیگ ملے کر کیوں گھوم رہے ہو اس کا بھی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور انہی چیزوں نے آخر کا سچ لا دیا لیکن افسوس بہت دیر کرتی حضور آتے آتے ایک تالیس سال تک ایک پریوار جس غب میں رہا جس طریقے سے اصلی اور نکلی کے بیچ میں الجھا رہا ایک ماں جس یقین تھا کہ اس کا بیٹا نہیں ہے وہ پوری طرح سچ جانے بھی نامی اس دنیا سے چلی گئی باپ کی بھی موت ہو گئی اور اصلی بھائی اصلی وارث اصلی کنہیہ یہ آج بھی ایک پہلی ہے یہ تھی ایک عجیب کہانی جو ہمارے سسٹم پر سوال کرتی ہے اگر یہی سسٹم وقت پر کام کرتا تو شاید اس کیس کو سلجھانے کے لئے مجھے لگتا ہے دو چار مہینے سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں تھی پولس کو انویسٹیگیشن کرنے کے شاید میں دو چار مہینے بھی زیادہ بول رہا ہوں اس دیانن کی اگر تفریش کی جاتی اصلی کنہیہ کی اور اس کی جنمکنلی نکال لی جاتی تو اسی وقت یہ کیس کھل جاتا اسی وقت پتہ جل جاتا اور اسی وقت وہ مہاں سے نکل جاتا لیکن اکتالیس سال تک وہ گھر میں رہا سوچی کتنے پیسے ان کے خرچ کیے ان کے بھروسے کو توڑا ان کے ایموشن کے ساتھ کھیلا جتنا اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ کنہیہ کہ یہ ہمشکل یا کنہیہ کا بہروپیہ ذمہ دار ہے مجھے لگتا ہے کہ اتنا ہی کہیں نہیں کہیں ہمارے سسٹم بھی اس کے لئے اتنا ہی بڑی گونہکار ہے اور خاص طور پر وہ لوکل پولیس جس پولیس کے پاس ایک ٹی ون میں ایک معنی ایک عرضی دی تھی کہ میرے اصلی بیٹے کو تلاشو اور یہ بہروپیہ کا سچلاؤ اور ایک ٹی ون سے اس پولیس نے اس پہ کچھ نہیں کیا ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں جا کر پولیس نے کام کیا اور کوٹ کا فیصلہ آیا تو یہ دیکھا کچھو سناکتا ہے